بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران اسلام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے بھی آپ کو پزا چلا ہوگا کہ سویڈن کے دارالحکومت سٹاک ہوم میں ایک بہت بڑی ناپاک جسارت کی گئی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جیسی مقدس کتاب کو نظر آتش کیا گیا اس سے ڈیڑھ عرب سے زیادہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور بوری طرح جو ہے پوری دنیا کے سامنے یورپ جو ہے ایکسپوز ہوا ہے یہ فیل انتہائی قابل مضمت ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے اس واقعے کے بعد بہت سارے سوالات نے جنم لیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں اس سے پہلے امریکہ کے چارچ فلوریڈا میں ایک پادری ٹیری جونز ملون بدبخت نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کو نظر آتش کرنے کی جسارت کی تھی اور وہ ملون بھی اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا تھا لیکن مسلم امہ کے لیے یہ بات قابل غور ہے یہ بات قابل فکر ہونی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ آخر ہر دو چار سال بعد یورپ میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور ہماری طرف سے اس کا کوئی مستقل صد باب نہیں ہو رہا ہم اس کو روک نہیں پا رہے تو اس سلسلہ میں پوری مسلم ممہ جو ہے اس کو سب سے پہلے تو متحد ہونے کی ضرورت ہے ہماری مسلم دنیا کے حکمران جو ہیں ان کو غیرت ایمانی کا ثبوت دینا چاہیے اور ان واقعات سے سبق سیکھتے ہوئے سب سے پہلے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اب ایک اقوام متحدہ کی طرز پر مسلم ممہ کا ایک بلاک بنے او آئی سی نے بھی اس کی اگرچہ مضمت کی ہے لیکن او آئی سی جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو اقوام متحدہ کی ایک لونڈی کی ایسیت اختیار کر چکا ہے اور جتنے بھی اس طرح کے معاملات دنیا میں ہو رہے ہیں اس پہ او آئی سی کا کردار جو ہے وہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب او آئی سی کو ختم کر کے ایک نیا مسلم بلاک تشکیل دینا چاہیے اور تمام دنیا کے مسلم حکمران جو ہیں وہ اپنے تمام تار تاثبات کو الگ رکھتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی حرمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و نموس کی خاطر متحد ہو جائیں اکٹھے ہو جائیں اب نہیں تو کب اکٹھے ہوں گے اور اس سے بڑھ کر بھی اور کیا ہونا ہے کہ وہ کتاب قرآن مقدس جو اللہ کا کلام ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور مسلم اومہ کی تقدیر جس سے بدلتی ہے اور ہم جس سے اپنے دل و جان سے جس کو عزیز رکھتے ہیں اس کتاب مقدس کی بے حرمتی کر دی گئی اور آج پوری دنیا میں اس معنی میں احتجاج بھی دیکھنے کو ابھی نہیں ملا جس طرح ہونا چاہیے ہونا چاہیے احتجاج اگرچہ اس میں دو مختلف آرہاں ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ احتجاج سے کیا ہوتا ہے کہ یہ وقیات ہوتے رہتے ہیں آپ احتجاج کر کے خموش ہو جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ احتجاج کم از کم احتجاج تو ہونا چاہیے اس سے بھی پیچھے نہیں اٹنا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ احتجاج کے حوالے سے میرا بڑا واضح نکتہ نظر ہے کہ اگر یہ واقعہ یورہ میں ہوا ہے تو یہاں پاکستان میں احتجاج ہمیشہ پر امن ہونا چاہیے اس میں ہمیں اپنے ملک کی املاق کو نقصان نہیں پچھانا چاہیے اس میں ہمیں اپنے ملک کی پراپرٹی کو نقصان نہیں پچھانا چاہیے وطن عزیز سے پیار کرتے ہوئے بہارال اس پر احتجاج ہونا چاہیے اور ہمارے حکمران جو ہیں انہوں نے بھی کوئی دو لفظی اس کی مضمت کی ہے یہ نہ کافی ہے آگے بڑھنا چاہیے اور ہماری حکومت کو ہمارے حکمرانوں کو اس پر سٹینڈ لینا چاہیے اور عالمی سطح پہ ایک مقالمہ ہونا چاہیے بین المذاہب ہم اہنگی کا جو سلسلہ ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر اللہ نہ کرے اس طرح کے واقعات نہ رکے تو وہ وقت دور نہیں جب ان واقعات کی بنیاد پہ عالمی جنگ چھیڑ سکتی ہے یہ عالمی امن کو تباہ کرنے کی کوشش ہے یہ ڈیڑھا رہا مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش ہے مسلم امہ کے جو دل ہیں ان کو زخمی کرنے اور چور چور کرنے کی یہ کوشش ہے تو اس موقع پر جو ہے تمام دنیا کے جو مذہبی رہنماں ہیں میں ان کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی اتفاق اور اتحاد سے آگے بڑھیں اور ایک گائی لیند دیں لوگوں کو لوگوں میں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو اس معاملے میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ اس پہ ہم خموشی اختیار کر لیں ایک مسلمان کیسے خموش ہو سکتا کہ اس کے قرآن مجید فرقان حمید جیسے مقدس جو ہے کتاب جو ہے قرآن پاک اس کی بے حرمتی ہو جائے ایک مسلمان چین کی نیند نہیں سو سکتا اس سے قبل بھی گستاخانہ خاکش آیا ہوتے رہے ہیں وہ انتہائی توہین عمیز سلسلے ہیں اور مسلم ممہ کے لیے یہ نقابل برداشت ہے میرے بھائیو اور دوستو میں بڑے درد مند دل کے ساتھ پوری مسلم دنیا کے سامنے ہاتھ جھوڑتے ہوئے کہتا ہوں خدارہ بھی کٹھے ہو جائے اب بھول جائے اپنے تمام تاریخ تلافات کو اور ختم کر دے اپنی ناچاکیاں اور تحفظ نموس رسالت کے لیے تحفظ حرمت قرآن کے لیے اور مسلم ممہ کی بقا کے لیے نشت ثانیہ کے لیے اکٹھے ہو جائیں یہ درد مند دل کی آواز ہے ہمارے پیر و مرشد حضور غریب نواز یا نشین حضور زعلومت حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب مدد ذلالی نے بھی اس کی پرزور مضمت کی ہے اور آپ نے بھی اس پر محسد احتجاج اور پر امن احتجاج کرنے کا ارشاد فرمایا میں یہ سمیتا ہوں کہ حسطانہ علیہ بیرشیف کے بھی جتنے مریدین متوسلین تیلامزہ اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے جتنے لوگ ہیں تو وہ سب بھی اس کے اوپر محسد احتجاج جو ہے اس کو یقینی بنا ہم خموشی سے نہیں بیٹھیں گے اس واقعے کی بنیاد پہ اب جو ہے ضروری ہو گیا ہے کہ ہم کچھلائے عمل بنا ہیں اور اس میں ایک تو یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارا پیار اور محبت اور بڑھنا چاہیے ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو اور عام کرنا ہوگا اور ہمارے بچے جو ہیں ہم نے ان کو حافظ قرآن بھی بنانا ہے اور عالم قرآن بھی بنانا ہے اور ہم نے غیر مسلم اقوام کو یہ پیغام دینا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ قرآن پاک نعوذ بلہ اس طرح ختم ہو جائے گا یا قرآن پاک کی محبت مسلمانوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گی تو یہ تمہارا ایک ایسا خواب ہے جو کبھی شرمیندہ تعبیر نہیں ہوگا جب تک ایک بھی کلمہ گو مسلمان اس دنیا پہ مجود ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نموز کا پہرہ دیتا رہے گا قرآن پاک کی حرمت کا تعفض کرتا رہے گا اور ہم اس کا تعفض اس طرح یقینی بنائیں گے کہ وہ مدارے سے دینیاں جو قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ اپنا تعاون بڑھائیں گے ہم اپنے بچے وہاں داخل کرائیں گے ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کے لئے عظم کریں گے ارادہ کریں گے اور کوشش کریں گے اور جدوجود کریں گے اور عالم کفر کو یہ بتا دیں گے کہ نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن خونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ الْحَافِذُورِ قیامت تک کے لئے یہ قرآن پاک رہنے کے لئے آیا ہے قیامت تک کے لئے یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معیزہ موجود ہے لیکن میں یہاں یہ کہوں گا کہ مسلم امہ مسلم برادری تم کہاں ہو اے مسلمان نوجوان تم کس خوابِ غفلت کا شکار ہو آج دیکھتے نہیں حالات کیا آگئے ہیں وَإِنَكَامِي مَتَائِ کَارَوَان جاتا رہا کَارَوَان کے دل سے ساسِ زیاں جاتا رہا جاگو بیدار ہو جاؤ شعور کی آنکھیں کھولو اور ہم سب کو میں اس سلسلہ میں اپنے قبلہ پیرو مرشد کے حکم پہ انشاءاللہ میں اس تحریک کو جو ہے عام کروں گا انشاءاللہ اور ہم پورے وطن عزیز کے اندر اپنے نوجوان بھائیوں کو ساتھ لے کر نکلیں گے اور حرمتِ قرآنِ مجید کے لئے آگے بڑھیں گے اور تحفظِ نموسِ رسالت کے لئے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی اور عالمِ کفر کو ہم یہ پیغام اور میسیح دینے میں ایک دن ضرور کامیاب ہو جائیں گے کہ جب تک کلمہ گو اس دنیا پہ مجود ہیں تم یہ ناپاک جسارتیں نہیں کر سکتے اور تمہارے عزیم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ پاک ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ کرنے کی اور قرآنِ مجید کی حرمت جو ہے اس کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ